بسم اللہ الرحمن الرحیم غزل کے اشار کے مفہوم اور تشریح کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اسی مفہوم اور اس کے اندر جو عنوان ہے اس کو مختلف اشار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے خواجہ میر درد کا تعرف تھوڑا سا دیکھ لیں تو آپ کی کتاب میں بھی شامل ہے ان کے حالات زندگی اور اس کے علاوہ میر درد جو ہیں وہ ایسے شاعر ہیں جو دیلی کے مروف اور جو مشہور شوراں میں ان کا نام ہوتا ہے اور یہ میر تکی میر کے دور کے شاعر ہیں میر تکی میر کا دور بھی ایک غم بھرا دور تھا اور یہ دیلی کے شاعر ہیں تو اس لیے ان کی شاعری میں ایک جو حصہ نظر آتا ہے وہ درد کا نظر آتا ہے درد اور غم کا نظر آتا ہے لیکن یہ ایسے شاعر ہیں کہ مختلف شوراں نے دیلی کو چھوڑ دیا انہوں نے دیلی کو نہیں چھوڑا اور یہ وہاں پر بڑی حوصلے کے ساتھ سبر و استقامت کے ساتھ رہے اس لیے ان کی ایک خصوصیات جو شائرانہ خصوصیات ہیں وہ حسنہ مندی بھی ہیں اچھا یہ درویش صفت انسان تھے اور ان کی شائری میں جو ہے وہ تصوف نظر آتا ہے ان کو شہنشاہ تصوف بھی کہا جاتا ہے اور ان کی شائری میں آپ کو تصوف کا رنگ نظر آئے گا عشق حقیقی کی اوپر انہوں نے بات کی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہوں نے عشق حقیقی کے اشار کہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی شائری میں عشق مجازی بھی محبوب کی شائری بھی نظر آئے گی اور اس طرح یہ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کے عشق تصوف کی بات بھی کی ہے اور عشق مجازی محبوب کی بات کرنے کا خوبصورت انتزاج ملتا ہے دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ان کی شائری کے اندر بعض لوگ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صرف تصوف کے شائر ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے بعض اشار تو ایسے ہیں کہ وہ انسان پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھنے ہی آ رہی ہوتی کہ یہ عشق حقیقی کا شعر ہے یہ عشق مجازی کا شعر ہے تو یہ بھی ان کی خصوصیات میں سے ہیں باقی تصوف کے ساتھ تغزل خوبصورت تغزل کہتے ہیں اور خوبصورت غزل کا رنگ بھی ان کے کلام کو معتر اور منور بنا دیتا ہے اور نواب جعفر علی خان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاکیزہ کلام کے مطالعے کے لیے پاکیزہ نگاہ درکار ہیں ان کی خصوصیات میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تصوف کا رنگ ملتا ہے اور تصوف میں یاد رکھئے کہ دو طرح کے نظریات موجود ہیں ایک نظریہ ہے وحدت الوجود کا اور ایک نظریہ ہے وحدت الشہود کا اب وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے جو ابن العربی کا نظریہ تھا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے یہ ابن العربی کا نظریہ تھا اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے لیکن یہ نظریہ ان کا ٹھیک تھا وہ جس حساب سے دیکھتے تھے وہ صوفی ایک تھے اور تصوف کے اعتبار سے انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا لیکن آنے والے لوگوں نے اس نظریہ کو غلط رنگ میں ڈھالا جس کی وجہ سے یہ نظریہ کافی غلط طرف چلا گیا اور پھر وقت کے آنے والے مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے نام سنو گا انہوں نے اس نظریہ کی تبدیلی کی اور اس نظریہ کے برخلاف ایک نظریہ لایا جس کو کہا جاتا ہے وحدت الشہود اب وحدت الشہود کا نظریہ یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے تو یہ وحدت الشہود کا عقیدہ ہے تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ وحدت الوجود کا بھی ہے جیسے ایک مشہور شہر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا اور اسی طرح عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے تو یہ ایسا نظریہ ہے جو وحدت الوجود کا ہے اور یہ جو ہے ایک خاص نظریہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وحدت الشہود کا نظریہ بھی آپ کو ان کے کلام میں نظر آئے گا سادگی اور سلاست جو ہے وہ بہت خاص خصوصیت میں شامل ہے کسی بھی شعر کی سادگی اور سلاست جو ہے ان کی خصوصیات میں شامل ہے جیسے کہ یہ شعر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آتش عشق جی جلاتی ہے یہ بلا جان پر ہی آتی ہے اور ذکر وہ میرا ہی کرتا تھا سریحاً لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا تو سادگی اور سلاست بھی ان کی کلام کی خصوصیات میں شامل ہیں حوصلہ مندی میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا دور جو تھا وہ پر آشوب غم برا دور تھا اور فکر معاش تھی لوگوں کو اولاد خلاب تھے کافی شورال لکھنوں چلے گئے دہلی سے لیکن انہوں نے تمام عمر دہلی میں ہی رہے اور ان کی کیفیت کا رنگ ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے اسی طرح کے اشار انہوں نے اپنے جو ہے وہ غزلوں کے اندر اپنے کلام کے اندر پیش کیے ہیں جس میں آپ کو حوصلہ مندی نظر آتی ہے جیسے مثال کے طور پر حیران آئینہ دار ہیں ہم کس سے دو چار ہیں موسیقیت اور ترنم بھی آپ کو ان کی شاعری کے اندر نظر آئے گی اور کیونکہ یہ خصوصا جو ہے موسیقی کی خاص دونوں پر ان کا کلام پورا ترتا ہے کیونکہ یہ ایک مزاج صوفی شاعر تو تھے لیکن فنون لطیفہ سے بھی آشنا سے موسیقی سے بھی ان کو گیرہ لگاؤ تھا تو اس اعتبار سے موسیقیت اور ترنم بھی ان کے کلام کے خوبصورت ایسا ہے جیسے قتل عاشق کسی معاشوق سے کچھ دور نہ تھا پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا بے ثباتی حیات زندگی کا ختم ہونا اور زندگی جو ہے وہ عبدی اور دائمی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے اس کی اوپر بھی شعر انہوں نے کہا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر درد کچھ معلوم بھی ہے یہ لوگ کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے امتزاج مجاز اور حقیقت عشق مجازی اور حقیقت دونوں کا امتزاج نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ان کے کلام میں عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ہے اور دونوں ملے ہوئے ہیں انسان کو یہ نہیں پتا چلتا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی سے ہم کلام ہیں یہ محبوب مجازی سے جیسے مثال کے طور پر کہ اپنے ملنے سے منہ مت کر اس میں بے اختیار ہیں ہم لوگ تو اس طرح کی انہوں نے جیسے ایک اور ہے جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی خیف ہے افسوس ہے ان سے ملاقات نہ ہونے پائی تو امتزاج مجاز اور حقیقت دونوں شامل ہیں اس طرح سوز و گداز غم دوری ایسا تھا تو غم بھی ان کی نمائی خصوصیات میں شامل ہیں ان کی شاعری سادگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے سوز و گداز کا جو ہے وہ مرقع ہے جیسے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے وحدت الوجود شامل ہے لیکن وحدت الوجود بھی شامل ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا وحدت الوجود کا عقیدہ بھی ان کا خاص عقیدہ تھا یہ وحدت الوجود کے قائل تھے تو اسی طرح کے شعر انہوں نے کہے ہیں جیسے بیگانہ اگر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ بندہ اگر آوے سامنے تو بھی خدا کو دیکھ تو ایسے اشار انہوں نے کہے ہیں غزل کا رنگ غزل تصوف کا گلاب تو ایک طرف ان کی شاعری میں مہک رہا ہے لیکن دوسری طرف رنگ تغزل پورے گلشن کو مہکا جاتی ہے اور انہوں نے محبوب سے نرازگی کا احساس اور شام غم کی کیفیات انہوں نے پیش کی ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں رات مجلس میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شما کے موں پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا اور میر درد کے بارے میں مختلف نقاد جو ہیں اپنی عراء پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میر حسن کہتے ہیں کہ درد آسمان سخن کے خرشید ہیں اور مرزا عریل لطف گلشن ہند میں لکھتے ہیں اگرچہ دیوان درد بہت مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر رکھتا ہے تو مختصر دیوان انہوں نے لکھا ہے لیکن ان کے دیوان میں ہمیں وہ بہت کچھ مل جاتا ہے اس کے علاوہ بقول رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ درد کی غزلیں زبان کی سادگی اور صفائی میں میر کے کلام جیسا مزہ دیتی ہیں تو یہ خصوصیات ہیں جو ان کی شائری میں آپ کو نظر آتی ہیں اب ہم جاتے ہیں اس غزل کی طرف جو ہماری نساب کا حصہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزل کے اندر کل کتنے اشار ہیں تو ہمیں سات اشار نظر آ رہے ہیں جو ان کی جو ہے وہ غزل کا حصہ ہے اور بڑی ہی خوبصورت غزل ہے یہ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس غزل کے اندر کوافی اور عدیف کون سے استعمال ہوئے ہیں تو کوافی اور عدیف میں دیکھیں تو ان کی غزل میں دور دستور نور مذکور مقدور ناسور چور اور منظور یہ ان کی غزل میں کوافی استعمال ہوئے ہیں جبکہ نہ تھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نہ تھا یہ ان کی غزل میں بطور ردیف شامل ہوا ہے تو اب ہم پہلے پوری غزل کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی غزل میں بہت سی تراکیب بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مختلف تراکیب بھی استعمال ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ علمِ بیان علمِ بدھی کو بھی تلاش کریں وہ بھی ان کی غزل میں خصوصیات غزل کی خصوصیات میں اور شائرانہ خصوصیات میں شامل ہیں تو ہم پہلے سب پوری غزل کو پڑھتے ہیں اور پھر اس غزل کے ہر شعر کی اوپر ہم بات کریں گے تو پہلے جو غزل کا مطلع ہے وہ ہے کہ قتلِ عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا پر تیرے اہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا رات مجلس میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شما کے مو پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا باوجودے کے پرو بال نہ تھے آدم کے وہاں پہنچا کے فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا پرورش غم کی تیرے یان تی تو کی دیکھا کوئی بھی دا تھا سینے میں کے ناسور نہ تھا محتصب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں دل نہ تھا کوئی کے شیشے کی طرح چور نہ تھا درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا تو یہ پوری کی پوری غزل ہے جو سات جو ہے وہ اشعار پر شامل ہے اور ہم مشکل الفاظ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو مشکل دستور قانون کو کہتے ہیں اہد دور کو کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر دوسرے شعر کے اندر حضور کہتے ہیں سامنے نور روشنی تیسرے شعر کے اندر سریحن وضاحت کے ساتھ مذکور یعنی ذکر جس کا کیا جائے وہ مذکور ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلے شعر میں دیکھیں پرو بال بال پر اور بال پر کو کہا جاتا ہے مقدور طاقت کو کہا جاتا ہے پھر اگلے شعر میں یہاں تی کا مطلب ہے یہاں تک اور دا کا مطلب غم ہے ناسور ایسا زخم جو علاج ہو جائے جیسے کینسر وغیرہ کا زخم ہوتا ہے محتصب احتساب کرنے والا جج کو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یا نصیت کرنے والا آپ نے ناصخ پڑھا ہوگا جو نصیت کرتا ہے میں خانہ شراب خانہ شیخے کی طرح چور نہ تھا چور چور ہو جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا درد کی ملنے سے اے یار برا کیوں مانا اس کو کچھ اور سوا دید دید یعنی جو ہے نظارہ یا ملاقات آپ لکھ سکتے ہیں تو اتنی مشکل الفاظ یہاں پر موجود نہیں ہیں تو غزل کے مطلع کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا موضوع اس کا مفہوم اور اس کی تشریح آپ کس طرح بیان کر سکتے ہیں تو قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا پر تیرے اہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا سب سے پہلی بات اس غزل کے اس مطلع کا جو موضوع ہے وہ ہے قتل عاشق لیکن عاشق کا قتل تو کوئی معشوق نہیں کرتا تو یہاں پر آپ موضوع یہ بیان کر سکتے ہیں کہ عاشق کو غم دینا عاشق کو غم دینا تو یہ اس کا موضوع ہے تو ویسے تو اس کا مفہوم دیکھیں تو مفہوم میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ عاشق کا قتل کرنا کسی معشوق کے لیے کسی محبوب کے لیے عاشق کا قتل کرنا وہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ کر سکتا ہے کیوں عاشق اپنے معشوق پر پورا اعتبار کرتا ہے اور اس پر ہر وقت جان جو ہے وہ اس کے لیے دینے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو خواجہ میردرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر سکتا تھا کوئی بھی جو ہے معشوق کہ وہ اپنے عاشق کو قتل کر دے لیکن تیرے دور سے پہلے جو تیرا دور ہے اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا ایسا وہ کر سکتا تھا لیکن کسی نے نہیں کیا اور اب تو یہ کرنے جا رہا ہے یعنی کہ اس دور میں یہ کام ہو رہا ہے تو اب یہ تو مفہوم ہے سادہ لیکن اس بات کو سمجھتے ہیں تو اس کے بات کے اندر اس سے جو غزل کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عاشق کو غم دینا تو ایک عاشق کو غم دینا وہ کسی معشوق کے لیے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق پر ہر اعتبار سے جو ہے وہ پورے کا پورا بھروسہ بھی کرتا ہے اس کے لیے جان نچاور کرنے کو ہر وقت تیار ہوتا ہے اور معشوق جو ہوتا ہے وہ اپنے عاشق کو غم دیتا بھی ہے اور کیونکہ وہ اپنے حسن پر بعض اوقات جو ہے وہ نخرے میں بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ میری ہر بات مانے گا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا تو یہ مفہوم یہاں پر بیان کیے کہ عاشق کو غم دینا تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عاشق اے میرے عاشق تو نے مجھے جو غم دیا ہے تیرے دور سے اس زمانے سے پہلے یہ دستور نہ تھا حالانکہ عاشق جو عاشق کو غم دینا ایک معشوق کے لیے آسان تھا لیکن اس نے کبھی بھی غم نہیں دیا اور تُو نے یہ قانون بنا دیا ہے یہ تُو نے یہ دستور اس زمانے سے شروع کر دیا ہے کہ تُو جو ہے اب مجھے قتل کرنے پر قتل نہیں کرتا لیکن مجھے غم دینے پر آگئے کہ ہر اعتبار سے تو مجھے تڑپا رہا ہے تو یہ اس کا موضوع ہے اس موضوع کو بھی خوبصورت طریقے سے مختلف شوراں نے بیان کیا اور اسی طرح آپ سمجھیں گے کہ موضوع کو جب دیکھتے ہیں تو وہ موضوعات مختلف شوراں نے بیان کی ہوتے ہیں اپنی شائری میں تو اس اعتبار سے انسان آسانی سے وہ اس موضوع کی طرف بڑھ کر اور اس بات کو سمجھ سکتا ہے پروین شاکر بہت دی خوبصورت جو ہے وہ شائر ہے تھی ان کا یہ شیر دیکھیں کہ اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں اپنے قاتل ٹھیک ہے اپنے عاشق یعنی اپنے معشوق اپنے اس کی ذہانت سے میں پریشان ہوں روز ایک موت نئے طرز کی ایجاد کرے وہ نئے طریقے کی روز موت مجھے دیتا ہے یعنی مارتا تو نہیں ہے لیکن روز غم دیتا ہے تو اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں اپنے محبوب کی جو ہے وہ ذہانت سے میں پریشان ہوں کہ وہ ایک روز ایک موت نئے طرز کی ایجاد کرے تو یہ دیکھیں یہاں بھی قاتل مرزا غالب کا شیر جو ہے شامل نصاب بھی ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفاس سے توبہ میرے قتل کے بعد اس نے وہ بے وفائی سے توبہ کر لی ہائے اس زودے پشمہ کا پشمہ ہونا اب وہ پریشان ہو رہا ہے تو قتل کے بعد یعنی مجھے غم دینے کے بعد اب قبضت قتل تو کوئی بھی نہیں کرتا تو مجھے غم دینے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس پریشان ہونے والے اب کیا پریشان لیکن اب فائدہ کچھ نہیں ہے جان حسار اختر کہتے ہیں کہ جب لگیں زخم تو قاتل کو دعا دی جائے ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے عرفان صدقی کہتے ہیں میرے ہونے میں کسی طور سے شامل ہو جاؤ تم مسیح نہیں ہوتے ہو تو قاتل ہو جاؤ تو قاتل قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں مختلف شوراہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ مطلب یہاں پر نہیں ہے کہ وہ قتل کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے غم دینا مراد ہے اور شاعر کہتے ہیں خوشبیر سنگھ شاد کہ یہ سچ ہے چند لمحوں کے لئے بسمل تڑپتا ہے بسمل یعنی عاشق بسمل تڑپتا ہے پھر اس کے بعد ساری زندگی قاتل تڑپتا ہے تو پھر وہ عاشق کچھ عرصے کے لئے تڑپتا ہے پھر معشوق وہ ہے وہ تڑپتا ہے تو اب دوسرا شعر اس غزل کا اور اس غزل کا دوسرا شعر اس کا موضوع بھی جو ہے وہ عام موضوع ہے کوئی خاص ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو غزل میں شامل نہ ہو اور مختلف شعران اس موضوع کو بھی جو ہے وہ اپنی غزلوں کے اندر لایا ہے کہ رات مجلس میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شما کے موں پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا تو یہاں پر اپنے محبوب کا حسن بیان کر رہے ہیں خواجہ میر درد یہ موضوع ہے اس کا محبوب کا حسن بیان کرنا اور اس اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ رات مجلس میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شما کے موں پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا تو ایک مجلس ٹھیک ہے ایک بزم محفل ہے وہاں پر شما جلائی گئی ہیں اور میرا محبوب وہاں پر گیا ہے تو خواجہ میر درد کہتے ہیں تو شما کے موں پر جو نور تھا وہ شما جل رہی تھی اس کا نور میرے محبوب کے نور سے کم تھا یعنی اس کا نور جو ہے وہ اتنا تھا اس کی خوبصورتی کہ شما جو ہے اس کو دیکھ کر وہ ہے وہ شرما رہی تھی بات کی جاتی ہے اور اسی موضوع کو جو ہے مختلف شوراں نے اپنی غزلوں کے اندر پیش کیا جیسے الطاف الرحمن فکر یزدانی کہتے ہیں کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہ رہی اب یہ شیر جو ہے وہ بہت لوگ میر سے بھی منصوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا اور کوئی برک سے یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ برک کا شیر ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو برک نے دیکھا لیکن اصل میں یہ الطاف الرحمن فکر یزدانی اشائے ہیں اس کے وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر فکر ان کا تخلص ہے نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی تو بالکل اسی طرح کا موضوع احمد فراز کہ ایک خوبصورت شیر کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ افتخار نسیم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا آسمان پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا کیف بوپالی کہتے ہیں تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شاعری سے پہلے تو اصل یہ ہے کہ محبوب کہ حسن کو شاعری میں جس طرح بھیان کیا جاتا ہے واقعی اس سے ہی وہ محبوب کی شان بڑی ہے تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ میری دوستی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا اور میری شاعری سے پہلے تیرے حسن کو کون جانتا تھا میرے تیرے حسن کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے اور سیرلو دھیانوی کہتے ہیں کہ تم حسن کی خود ایک دنیا ہو شاید یہ تمہیں معلوم نہیں محفل میں تمہارے آنے سے ہر چیز پہ نور آ جاتا ہے کیف بوپالی کہتے ہیں تیرہ چہرہ کتنا سوہانا لگتا ہے تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے تو یہ محبوب کو حسن آپ اس موضوع کو بیان کریں اور آسانی سے تشریح آپ لکھ سکتے ہیں اور مختلف اشعار کو بیان کر سکتے ہیں اور اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں اس طرح آپ کی تشریح بہترین ہو جاتی ہے اور پھر فنی اور فکری اعتبار دونوں اعتبار سے آپ تشریح کو بیان کریں تیسرا شہر دیکھتے ہیں کہ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا اب محبوب کا انجان بن جانا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے یا پھر دوسرا آپ عدب کا بھی تقاضی سمجھ سکتے ہیں تو دو موضوعات ہیں یا تو یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ انجان بنا ہوتا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے اپنے عاشق کے بارے میں لیکن جب کوئی اس کا تذکرہ اس کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے میں یہ بات ہی تمہارے بارے میں نہیں کر رہا تھا بلکہ کسی اور کے بارے میں کر رہا تھا تو محبوب جو اب بعض اوقات وہ انجان بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے یا پھر دوسرا موضوع یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ انجان بننے کے ساتھ ساتھ محبوب جو ہے وہ عدب کی وجہ سے عشق میں عدب ہوتا ہے اور عدب کی وجہ سے کہ کہیں میرے اس کے کہنے کی وجہ سے عشق بدنام نہ ہو جائے کسی پر کوئی بات نہ آ جائے تو وہ عشق کے عدب کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ موضوع ہے اس کا کہ محبوب کا انجان بن جانا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں عشق میں عدب کرنا تو اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا تو خواجہ میرے درد کہتے ہیں وہ میری ہی بارے میں بات کر رہا ہوتا تھا اور سراحتن کر رہا ہوتا تھا یعنی کہ واضح بات عام طور پر ایسی بات جو کنایتاً الفاظ میں کھیجے وہ ایسی بات نہیں تھی بلکہ سراحتن میرا نام لے کے میرا ذکر کر رہا ہوتا تھا لوگوں کے سامنے اور میں نے جب پوچھا کہ میرے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور میرے بارے میں تم تذکرہ کر رہے ہو تو میرے مجھے خوشی ہوئی محسوس ہوا کہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتا میں کرتا ہوں لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا جب میں نے یہ بات کی تو کہنے لگا کہ میں نہیں 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 میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا بلکہ میں تو کچھ اور بات کر رہا تھا تو میں ذکر تمہارا نہیں کر رہا تھا تو اسی طرح کا جو عنوان آپ دیکھیں گے موضوعات دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا مختلف اشار کے اندر کہ خلوت میں چومتا ہے اکیلے میں چومتا ہے میرے نام کے حروف محفل میں میری سمت کبھی دیکھتا نہیں میری طرف محفل میں نہیں دیکھتا لیکن اکیلہ ہوتا ہے تو میرے نام کے حروف پی چھونتا ہے اور احمد فراز کی بہت ہی خوبصورت غزل ہے اس تمام غزل کو ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے قریب آ کے بڑی الجنوں میں ہوں میں دشمن میں ہوں کہ تیرے دوستوں میں ہوں مجھ سے گریز پا ہے تو ہر راستہ بدل میں سنگے را ہوں تو سبھی راستوں میں ہوں تو آ چکا ہے سطح پہ کب سے خبر نہیں بے درد میں بھی ابھی انہی گہرائیوں میں ہوں اے یار کچھ دیار تجھے کیا خبر کہ میں کب سے اداسیوں کے گھنے جنگلوں میں ہوں تو لوٹ کر تو لوٹ کر بھی اہل تمنا کو خوش نہیں یہاں لٹ کے بھی وفا کے انہی کافلوں میں ہوں بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں تو یہ وہ شعر ہے بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفل میں ہوں تو یہ شعر ہے جو اسی طرح کا موضوع رکھتا ہے کہ میرے بعد بھی تیرا موضوع گفتگو نہ بدلا میں چلا گیا ہوں لیکن پھر بھی تیری محفل میں موجود ہوں اگلا شعر دیکھتے ہیں خواجہ میر درد کا اس کا موضوع کیا ہے کہ باوجود ہے کہ پرو بال نہ تھے آدم کے وہاں پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا مقدور طاقت کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آدم کے پر اور باب میں یعنی کہ اس کے پر نہیں تھے وہ اڑ کے نہیں جا سکتا تھا وہ آسمانوں کی سہر نہیں کر سکتا تھا لیکن وہاں تک بھی پہنچ گیا جہاں تک فرشتے کی طاقت نہیں تھی اب دیکھیں اس کے اندر تو ایک طرف تو اشارہ کیا جا رہا ہے محراج واقعہ محراج کی طرف سنت تلمیہ کے طور پر آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام جو واقعہ محراج کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ حضرت جبائل علیہ السلام رکھ کے اور کہا یہاں سے آگے میرے پر جلے جائیں گے اور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا تو وہاں سے آگے بھی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بلکل قریب گئے اور آپ نے جنت کو دیکھا آپ نے دوزف کو دیکھا وہ سارا واقعہ محراج کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ایک عام بات ہے یہ خاص بات ہے لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ عظمت انسان اس کا موضوع ہے کہ انسان کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ انسان کی عظمت فرشتے سے بڑھ کر ہے ٹھیک ہے وہ تو خاص ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گئی انبیاء جو ہیں وہ جو آدم آدم کے اور انسان ہیں وہ لیکن وہ خاص ہیں لیکن عام انسان کی بھی جو جو کوشش ہوتی ہے وہ محنت کرتا ہے وہ جو اس کی عظمت ہے انسان کی وہ فرشتے سے بڑھ کر ہے تو یہاں پر جو عام ہے عام طور پر یہاں پر عظمت انسان کو بیان کی ہے اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کی محراج کا ذکر کیا گیا ہے تو اسی طرح عظمت انسان پر شاعری دیکھیں تو الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہے دل ایوبی کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے تو تقدس تجھے مبارک ہو ہم آدمی ہیں تو عیب و ہنر بھی رکھتے ہیں بادر شاہ زفر کہتے ہیں کہ بنایا اے زفر خالق نے کب انسان سے بہتر ملک کو دیو کو جن کو پری کو ہورو غلما کو تو اللہ تعالی نے انسان کو جو عظمت دی ہے اور اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کہا ہے انسان کو تو تمام مخلوقات سے اللہ تعالی نے انسان کو عظمت دی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے قرب قریب ہوتے ہیں اور ان کو بھی ایک مقام حاصل ہے کہ وہ انسان سے بڑھ کر نہیں ہیں غیب کا ایسا پرندہ ہے زمین پر انسان آسمانوں کو جو شہ پر پہ اٹھائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے آسمانوں کو شہ پر پہ اٹھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ شہ پر کہتے ہیں کہ جو بادشاہ جو قراؤن جو اس کا تاج ہوتا ہے اس کے پر یعنی کہ وہ انسان کی عظمت جو ہے وہ زمین پر ان فرشتوں سے بڑھ کر ہے جو آسمانوں پہ موجود ہیں یہ خوشید اکبر کا شہر ہے اگلے شہر دیکھتے ہیں خواج امیر درد کا تو پرورش غم کی تیرے یہاں تین توکی دیکھا کوئی بھی دا تھا سینے میں کے ناسور نہ تھا یہاں تین یہاں تک کوئی بھی دا کوئی بھی غم سینے میں ناسور یعنی لا علاج دیکھیں اب یہاں پہ جو موضوع ہے وہ پرورش غم ہے یعنی غم کی پرورش کرنا اب عاشق جو ہوتا ہے اپنے معشوق کے لگائے گے زخموں کو پالتا رہتا ہے اس کے غم کو برداشت کرتا رہتا ہے باقی تمام غم جو ہوتے ہیں وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتے لیکن یہ ایسا غم ہے کہ جو عاشق کو معشوق دیتا ہے تو وہ انسان وہ غم سہتا رہتا ہے اور سہتا رہتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اسی غم کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو ختم کرنے والا ہوں اب میرے اندر وہ سکت وہ طاقت باقی نہیں رہی تو یہ بات یہاں پر خواجہ میر درد کر رہے ہیں کہ پرورش غم کی تیرے یہاں تی تو کی دیکھا کہ میں نے اپنے غم کی جو تُو نے مجھے غم دیا تھا میں اس کو پالتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی تیرا غم دیا ہوا ایسا نہیں تھا کہ جو علاج نہ ہو گیا ہو اور اب اس کے بعد جو ہے میرے میں مجھ میں سکت اور مجھ میں طاقت باقی نہیں رہی اور ایک وقت تھا کہ میں غم کو پالتا رہا ہوں حالانکہ اور جو غم تھے وہ میں نہ پالتا لیکن یہ جو غم ہے محبوب کا دیا ہوا اس میں بھی انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا لیکن وہ انسان جو ہے اس غم کو پالتا رہتا ہے فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں غم کے اعتبار سے کہ کر رہا تھا غمیں جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے تو غم محبوب دیتا ہے جمال احسانی بہت ہی خوبصورت شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا مسرور انور کہتے ہیں کہ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی شکیر بدا یونی کہتے ہیں کہ میری زندگی پہ نہ مسکرا مجھے زندگی کا علم نہیں جسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خیزان بہار سے کم نہیں فدا کروڑی کہتے ہیں کروڑی ہے یا کڑوی ہے یہاں پر ان کو خوبصورت نام ہے میں نے بھی پہلی دفعہ دونے فدا کروی کہتے ہیں کہ رنج و غم درد و علم زلط و رسوائی ہے ہم نے یہ دل کے لگانے کی سزا پائی ہے بہت ہی خوبصورت شعر ہے سیف ظلفی کہتے ہیں کہ چنگاریاں نہ ڈال میرے دل کے گھاؤں میں میں خود ہی جل رہا ہوں غموں کے علاؤں میں فازل جمیلی کہتے ہیں کہ سفید پوشی دل کا بھرم بھی رکھنا ہے تیری خوشی کے لیے تیرا غم بھی رکھنا ہے اگلا شعر خواجہ میر درد کا اس کا موضوع بھی ہے ایسا موضوع ہے جس کو سمجھنا اتنی مشکل نہیں ہے تو محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھ ہوں دل نہ تھا کوئی کے شیشے کی طرح چور نہ تھا تو یہاں پر جو موضوع ہے وہ ہے محتسب کو بیان کرنا یعنی کہ ایک محتسب ایک جج ٹھیک ہے اس کا بے عمل ہونا دیکھیں محتسب ناسخ مبلغ کو ہمیشہ شعراء نے اپنے اشعار کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو یہاں پر بھی محتسب پر تنقید کی گئی ہے اب تنقید کیوں کی گئی ہے اس بات کو درہ سمجھئے گا دیکھیں ایک تو محتسب مبلغ اور ناسخ جو نصیت کرنے والا ہوتا ہے جو مبلغ ہوتا ہے استاد ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ خود نصیت کرے اور اس پر عمل نہ کرے ٹھیک ہے اس پر عمل نہ کرے لیکن ایک ایسا محتسب بھی ہوتا ہے جو خود تو نصیت کرتا رہتا ہے لیکن وہ دکھلاوہ کرتا ہے دیکھیں اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو خود عمل نہیں کر رہا وہ بات کا اس بات کو بیان نہ کرے حالانکہ اس کو وہ بات بیان کرنی چاہیے اس کو وہ برائی جو ہے اس کو بیان کرنی چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے برائی دور ہو جائے گی لیکن اس میں اگر دکھاوا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو پھر یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو ایک وہ بندہ جو خود عمل نہیں کر رہا لیکن نیکی کی تلقین کر سکتا ہے لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ برائی دور کر دیں لیکن ایسا بندہ جو نیکی کی تلقین کر رہا ہو اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو اور خود وہ کام وہ کرتا ہو تو یہ پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر جو تنقید کی گئی یہ ایسے لوگوں پر نہیں کی گئی کہ جو بے عمل ہیں اور عمل کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ عمل کی دعوت نہ دیں ایسی بات نہیں ہے جبکہ یہ ان لوگوں پر تنقید ہے جو خود تو بے عمل ہیں جو خود تو ہیں بے عمل ہیں لیکن عمل کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو معتصب آج تو میں خانے میں تیرے آتھ ہوں دل نہ تھا کوئی کی شیشی کی طرح چور نہ تھا موضوع جو ہے وہ ہم سمجھ گئے کیا ہے لیکن دیکھیں مفہوم یہ تشریح کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ معتصب کوئی ہے وہ شراب خانے میں گیا ہے اور اس نے جا کر وہاں پر جو ہے دل توڑ دی ہیں وہاں پر شراب کے پیالے توڑ دی ہیں موضوع میں لانے کے لیے آپ مجازی معنوں کی طرف جائے کریں حقیقی معنوں کی طرف نہ جائے کریں لوگ اکثر جو ہے وہ حقیقی معنے کو بیان کر دیتے ہیں تو معتصب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھ ہوں کہ اے معتصب معتصب جو جج ہے ٹھیک ہے جو عمل جو ہے وہ دعوت دے رہے کہ تم شراب نہ پیو تو کہتا ہے کہ میں نے معتصب کو دیکھا وہ میں خانے میں آیا شراب خانے میں آیا ٹھیک ہے اس نے آ کر شراب کے پیالے توڑ دیئے اس نے کہا شراب پینا حرام ہے لیکن جیسے ہی لوگ نکلے تو خود وہ شراب پیتا ہے خود وہ شراب کا عادی ہے تو لوگوں کے دل جو ہیں وہ ٹوٹ گئے وہ اس لیے ٹوٹے کہ معتصب خود تو شراب کے پیالے توڑ رہا ہے لیکن خود وہ اس چیز کا عادی ہے تو یہ دل ٹوٹنا ہے ایسا بندہ جو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے اور جب وہ بندہ اسے دیکھتا ہے کہ اس نے تو نیکی کا عمل کی دعوت دیا لیکن یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا بندہ جو دعوت دے جو جج ہو جو انصاف نہ کرے ٹھیک ہے اور ایسا مبلغ جو تبلیغ کر رہا ہے اور ایسا ناصرہ جو نصیت کر رہا ہے تو وہ اگر اس لحاظ سے اگر عمل کی دعوت دیتا ہے کہ وہ خود اس برائی سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ برائی دور کریں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ صرف دکھلانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر لازمی بات ہے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے کیونکہ وہ خود بے عمل ہے تو اسی طرح کے اشاعر جو ہیں مختلف شوراں نے جو ہیں وہ بیان کیے کہ ناصرہ تجھے آتے نہیں آداب نصیت ہر لفظ تیرا دل میں چوبن چھوڑ رہا ہے تو نصیت کرنے والے باز وقت عجیب طریقے سے نصیت کر رہتے ہیں اور دکھلاوہ ہوتا ہے تو وہ دل میں جو ہیں نا وہ غم پیدا کر دیتی ہے وہ بات مرزا غالب کہتے ہیں یہ کہاں کی دوست تھی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصرہ کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا تو دوست نصیت کرنے والے بن جاتے ہیں اور نصیت کرنے والا خود عمل نہیں کرتے تو کوئی ایسا بندہ ہو جو دل سے بات کرے جو میرے جو ہے غم کو دور کرے جو میرے جو ہے آلات کو ٹھیک کرے تو مجھے ناصرہوں کی ضرورت نہیں ہے حبیب موسوی کہتے ہیں کیا ہوا ویران کیا گر محتصب نے میک ادا جمع پھر کل شام تک ہر ایک شئے ہو جائے گی تو محتصب نے ویان کر دیا کل پھر ہو جائے گی تو محتصب اگر ٹھیک ہو احتساب کرنے والا جج انصاف کرنے والا مبلغ ٹھیک ہو دائی ٹھیک ہو ناصرہ ٹھیک ہو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن جب وہ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہو تو پھر نقصان ہوتا ہے پھر لوگ اس سے دور باگ جاتے ہیں نہ محتصب کی خوش آمد نہ میں قدے کا تواف خودی میں مست ہوں اپنی بہار میں گم ہوں تو اسی لیے لوگ پھر محتصب سے دور باگتے ہیں اور پھر اس کے قریب نہیں آتے اور جو نصیت کرنے والا ہوتا اس کے قریب نہیں آتے اسی کا شہر اسی کا شہر وہی محتصب وہی قاتل ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا تو یہاں پر بھی محتصب کو شہر کے اندر استعمال کیا ہے کہ اسی کا شہر وہی محتصب جج بھی وہی ہے اسی کا شہر ہے قاتل بھی وہی ہے ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا تو پھر لازمی بات ہے قصور تو مارا ہی نکلے گا تو یہاں پر اس غزل کا مقتہ دیکھیں اس میں غزل کے مقتے میں درد نے اپنا تخلص پھیلایا ہے کہ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا ٹھیک ہے تو درد کہہ رہا ہے یہاں پر موضوع ہے محبوب سے ملاقات ٹھیک ہے محبوب کو دیکھنا تو یہ اس کا موضوع ہے کہ درد کے ملنے سے تم برا کیوں مانتے ہو تو میں نے ملاقات تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے صرف تمہارا نظارہ چاہیے میں تمہیں صرف دیکھنا چاہتا ہوں اور ملاقات سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور تم اس چیز کو برا نہ مانو تو یہ اس جو ہے وہ شیئر کا موضوع ہے یہ تو ایسا موضوع ہے جس کو بہت زیادہ شعراء نے اپنے اشار میں بیان کیا بڑی آرزو تھی ملاقات کی ملاقات وصل اس کو بہت زیادہ ہجر اور وصل اس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا جدائی اور ملاقات کو جو ہے غزل کے اندر شکیل بدائیونی کہتے ہیں کیسے کہدوں کے ملاقات نہیں ہوتی ہے روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے تو انسان جب آتا ہے ملاقات کے لیے تو اس کی دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ بات کروں گا میں یہ بات کروں گا لیکن جیسے ہی محبوب کو دیکھتا ہے تو تمام باتیں بھول جاتا ہے تو یہ بھی موضوع رہا ہے غزل کے اندر حفیظ جالندری ہمارے جو ہے وہ ترانے کی خالق کہتے ہیں کہ یہ ملاقات ملاقات نہیں ہوتی ہے بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی اور میرا اپنا شعر میں نے یہ لکھا کہ وہ تو مجھے سہر و شام ملتا تھا مگر نہ پھر بھی آرام ملتا تھا تو یہ غزل تھی خواجہ میر درد کی اور مجھے یقین ہے کہ اس غزل کی پڑھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ غزل کے موضوعات جو اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سمجھ آئی ہوں گی آپ آسانی سے تشریح اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی بھی غزل کے شعر کا موضوع تلاش کریں دیکھیں نظم کو پڑھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا موضوع پر دے دیا جاتا ہے اگر وہ حمد ہے تو حمد کے اشار ہوں گے نات ہے تو نات کے اشار ہوں گے اب مثال کے دور پر امید نظم ہم نے پڑھی تو اس کے اندر امید کوئی بیان کیا گیا تھا تو ایک ہی موضوع چلتا ہے اب غزل کے ہر شعر کے اندر ایک الادہ موضوع ہوتا ہے تو جب آپ اس کے موضوع کو تلاش کر لیں اس کے عنوان کو تلاش کر لیں کہ اس کا کیا عنوان ہم بنا سکتے ہیں یا اس کا کیا موضوع ہوگا تو پھر آپ اس موضوع کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں اسی شعر کی روشنی میں اسی شعر کی بات کرنی ہوتی ہے لیکن مختلف طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے شعر میں ہمیں بتا دیا کہ عاشق پر ظلم کرنا اور معشوق جو ظلم ہوتا ہے وہ اس کا موضوع تو اس کو آپ آسانی سے بیان کر سکتے ہیں غم کا موضوع لائے اس کے اندر عظمت انسان کا لائے محبوب کی ملاقات لائی ہے تو یہ موضوعات ہیں جو اس غزل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آسانی سے یہ غزل سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے محنت کرتے رہنا ہے میرے لئے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں سلامت رہیں والسلام